بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امہ اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر دو سو ساٹھ ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب الرابع اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافی ہم سے پڑھیں گے یعنی ماں قبل میں جو فقہ کا اختلاف تھا اس اختلاف کا جو سبب ہے جو اصل وجہ ہے وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی اور مختصر تشریح کا دوران ہم نے بیویوں کے درمیان عدل کرنے کے بارے میں تفصیلات دیکھی تھی اختلاف کے حوالے سے مصنف نے کچھ اتفاقی مسائل کا تذکرہ کیا تھا اور ایسے ہی کچھ اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا تھا اور اختلافی مسائل میں جو مسائل اختلافی تھے جن میں فقہ کا اختلاف تھا اس اختلاف کی وضاحت ہم نے پچھلے سبق میں کی تھی ایسے ہی آج کی اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے اور مختصر تشریح کے دوران اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے اور ایسے ہی وجوب قیام کا کیا حکم ہے یعنی جو ٹھہرنا ہے بیویوں کے پاس اس کا حکم کیا ہے آیا وہ واجب ہے یا مستحب ہے اس کے بارے میں تفصیلات دیکھیں گے اور ایسے ہی اس میں اختلاف فقہ کا اختلاف کی وضاحت کریں گے اور پھر جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مصنف کا یہ منج ہے کہ وہاں پہ اختلاف کا سبب بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اختلاف کا سبب بھی دیکھیں گے اور ایسے ہی رضاعت اور خدمت گھر کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ زوجیت کے جو حقوق ہیں ان پر تفسرہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں فقہ کے اختلاف ہے تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی بھی وضاحت کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَسَبَبُ اِخْتِلَافِهِمْ فقہ کا جو اختلاف ماں قبل میں گزرا ہے اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ معارضت حدیث انس لی حدیث ام سلمہ تھا حضرت ام سلمہ اور حدیث انس جو حدیث ہیں ان میں تعارض ہیں اب وہ حدیث کون سی ہیں حدیث انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کواری سے شادی کرتے تو اقامہا عندہا سبعن تو سات دن اس کے پاس ٹھہرتے وَإِذَا تَزَوَّجَ سَيِّبَا اور جب سیِّبَا سے نکاح کرتے تو اقامہا عندہا سلاسن تو اس کے پاس تین دن قیام کرتے تھے تین دن ٹھہرتے تھے اب یہ حدیث آنے سے وَحَدِيثُ ام سلمہ تَحُوا اور حدیث ام سلمہ یہ ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا حضرت ام سلمہ سے فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ تو آپ کی خدمت میں رہ گئی تو فَقَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَحْلِكِ حَوَانٌ کہ آپ کے اہل و عیال کے لئے کوئی زلت کی بات نہیں ہے اگر تم چاہو تو میں سات دن تمہارے پاس رہوں وَسَبَحَتْ عِنْدَهُنَّا اور باقی سات دن جو ہیں وہ اپنی دوسری بیویوں کے پاس رہوں وَإِنْشِئْتِ سَلَّسْتُ عِنْدَكِ اور اگر آپ چاہے تو میں آپ کے پاس تین دن رہوں وَدُرْتُ اور بَقِعَ جو میری بیویوں ہیں ان کے پاس بھی اسی طریقے سے یعنی باقی تین دن بھی تو فقالت حضرت عمی سلمہ نے فرمایا سلس یعنی تین دن رہو وَحَدِيثُ عمی سلمتَهُوَ سَلِّسْ حدیث عمی سلمہ میں جو یہ سلس کا لفظ ہے تین کا تو متفقن علیہ یہ متفقن علیہ ہے خَرْعَجَهُ مَالِكُنْ امام مالک نے امام بخاری امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے وَحَدِيثُ عَنَسٍ اور حدیثِ عَنَس جو ہے حدیثُ بَسْرِي بسری ہے امام ابو داؤن نے اس کی تخریج کی ہے تو فَسَارَ عَغْلُ مَدِي בתی اہلِ مدینہ نے الْاَعْمَا خَرْعَجَهُ عَلُ الْبسرا تو اہلِ بسرا نے جو تخریج کی ہے اہلِ مدینہ اس کی طرف گئے ہیں وَسَارَ عَا لُكُوفَةِ اور اہلِ کُوفَة گئے ہیں الْاَعْمَا خَرْعَجَهُ عَلُ الْمَدِينہ جس کو اہلِ مدینہ نے تخریج کیا ہے یعنی اہلِ مدینہ آلِ بسرہ کی تخریج کی طرف گئے ہیں اور جو آلِ کفہ ہیں وہ آلِ مدینہ کی تخریج کی طرف گئے ہیں تو فقہ کے درمیان میں اختلاف ان دو روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کہ حدیثِ انیس اور حدیثِ امی سلمہ ان میں تعارض ہے اور اس تعارض کی وجہ سے فقہ کے درمیان میں بھی تین دن یا سات دن ٹھہرنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف کا سبب تھا آگے دیکھیں اہلِ مدینہ جو ہیں کی تخریج کی طرف آلِ کفہ گئے ہیں وقتلافہ اصحاب مالک امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے فی المقا موہو عند البکری سبن وعند سیب سلاسن کہ جو باقرہ ہے اس کے پاس سات دن ٹھہرنا اور سیبہ جو ہے اس کے پاس تین دن ٹھہرنا باقرہ کے پاس سات دن اور سیبہ کے پاس جو تین دن ٹھہرنے کا امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے نزدیک تھا تو اس میں ان کا اپنا اختلاف ہے واجبن او مستحبن کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یعنی تین دن اور سات دن ٹھہرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یعنی اس کے حکم میں امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا اختلاف ہے وقال ابن القاسم ابن قاسم کہتے ہیں ہوا واجبون یہ واجب ہے وقال ابن عبد الحکم اور ابن عبد الحکم کہتے ہیں یستحبو یہ مستحب ہے یعنی سات دن باقرہ کے پاس اور سیبہ کے پاس تین دن ٹھہرنا یہ مستحب ہے اور ابن القاسم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اب یہ اختلاف ہو گیا امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں آپس میں تو اس اختلاف کا سبب کیا ہے وسبب الخلافی اختلاف کا جو سبب ہے حملو فی علیہی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو محمول کرنا ہے علی ندبی ندب پر او علی الوجوبی یا وجوب پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سات دن اور تین دن ٹھہرنے کا عمل اپنایا تھا تو اس عمل کو ندب پر محمول کریں گے یا اس کو وجوب پر محمول کریں گے کس پر محمول کریں گے تو اس میں فقہ کا اختلاف ہے اس وجہ سے یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے دنیمان میں بھی اختلافہ کے ہو گیا ہے تو آگے دیکھیں وَأَمَّا حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلِ الزَّوْجَتِ جو شوہر کے زوجہ پر جو حقوق ہیں ان کے بارے میں ہے کہ بِرْرَزَاعِ وَخِدْمَةِ الْبَيْتِ عَلَىٰ اختلافِمْ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ کہ رزات اور گھر کی جو خدمت ہے اس سے جو تعلق رکھتے ہیں بیوے پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں فقہ کا اختلاف ہے دو حقوق ہیں ایک رزات اور دوسرا گھر کی خدمت تو ان دونوں میں اختلاف ہے وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا أَوْجَبُوا عَلِيهَ الرَّزَاعِ عَلِي الْإِطْلَاقِ وہ کہا کہ ایک جماعت کا کہنا تو یہ ہے کہ رزات جو ہے بچے کو دودھ پلانا یہ مطلقا عورت کو پر واجب ہے وَقَوْمٌ لَوْمْ يُوْجِبُوا ذَلِكَ عَلِيهَ الرَّزَاعِ عَلِيهِ اِطْلَاقِن اور فقہ کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطلقا واجب نہیں ہے وَقَوْمٌ اور فقہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اَوْجَبُوا ذَلِكَ عَلَيَ الرَّزَاعِ دَنِيهَ تِي کہ دنیہ جو عورت ہے یعنی تیسر گروہ کا یہ کہنا ہے کہ جو کم درجہ کی عورت ہے اس پر تو واجب ہے وَلَمْ يُوْجِبُوا ذَلِكَ عَلِ شَرِیفَتِ اور جو شریف خاتون ہے اس کو اوپر واجب نہیں ہے اِلَّا يَكُونَ تِفْلُ لَا يَقْبَلُوا اِلَّا صَدِيَهَا ہاں اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ جی پھر وہ مجبوراً اس کو دودھ پلائے گی تو پھر اس کو اوپر لازم ہو جائے گا اگرچہ وہ شریفہ ہی کیوں نہ ہو وہو مشہور قول مالک امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول یہی ہے کہ اگر شریفہ خاتون ہے اور اس کو اوپر واجب نہیں ہے دودھ پلانا لیکن بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو اب مجبوراً اس کو پلانا پڑے گا یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے تو یہ تین اقوال ہوگئے رضا سے متعلق پہلا قول ہے کہ جی متلقاً واجب ہے دوسرا قول ہے متلقاً واجب نہیں ہے اور تیسرا قول ہے کہ کم تر درجہ کی جورت ہے اس پر تو واجب ہے اور جو شریفہ عورت ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے ہاں اگر بچہ دودھ نہ پیئے تو پھر اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاص ہے نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ فقہ کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے تین دن اور سات دن کے قیام کے حوالے سے تو اس میں دو حدیث کا تعارض تھا تو دونوں حدیث پر ہم نے تفصیل گفتگو کی ہے حدیث ام سلمہ اور حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہم ایسے ہی قیام کرنا جو واجب ہے آیا اس کا حکم کیا ہے آیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے تو اس پر ہم نے تفصیل روشنی ڈالی ہے اس میں فقہ کا اختلاف تھا ایک قول کے مطابق یہ واجب تھا اور ایک قول کے مطابق یہ مستحب تھا امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں آپس میں اختلاف تھا تو وجوب کا قول بھی ہے اور استحباب کا قول بھی ہے ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فقہ کے درمیان میں جو یہ استحباب اور وجوب کے بارے میں اختلاف ہوا ہے اس کا اصل سبب اور اصل محرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اگر ندو پر محمول کریں گے تو یہ مستحب ہے اگر وجوب پر محمول کریں گے تو یہ پھر واجب ہو جائے گا ایسی رضاعت اور گھر کی خدمت کے حقوق کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے والخصوص رضاعت کے حوالے سے کہ رضاعت جو ہے یہ واجب ہے یا نہیں اس میں فقہ کے تین اقوال تھے ایک قول کے مطابق واجب ہے مطلقاً ایک قول کے مطابق مطلقاً واجب نہیں ہے اور ایک قول کے مطابق کچھ تفصیلات ہیں اور فقہ کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا ہے تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے مطالق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں ایسے ہی رضاعت اور گھر کی خدمت کے حقوق کے بارے میں فقہ کے اختلاف کے وضاعت کریں تو بالخصوص ابھی ہم نے رضاعت سے مطالق گفتگو کی ہے تو اگلے سبق سبق نمبر دو سو اکسٹھ میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور کتاب النکا کا الباب الرابع جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا آگے انشاءاللہ ہم وہ سبب و اختلاف ہم سے پڑھیں گے کہ فقہ کے درمیان میں جو یہ اختلاف آکے ہوا ہے یہ کس بنیاد پر ہوا ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے